اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو ویلکم تو مائی کچن شادہ ویبر گرین آج ہماری کچن میں ہم ایک یمی بریانی بنا رہے ہیں کچھے گوش کی بریانی جو کہ کھانے میں بہت لذیذ اور تھوڑی ڈیفرنٹ سٹائل کی ہے میرے سٹائل کی تھوڑی یونک ہے اور کھانے میں بہت مزیدار ہے تو چلیے اس کا کوکنگ کا پروسس سٹارٹ کرتے ہیں کچھے گوش کی بریانی بنانے کے لیے ہم گوش کو مینیلٹ کر رہے ہیں تو اب ہم نے یہ دیڑ کیلو گوش لے لیا ہے اس کو اچھے سے واش کر کے اس کا واتر ڈرین کر کے ہم نے اس کو بال میں رکھ لیا ہے اب اس میں ہم یہ بریانی مسالہ ڈال رہے ہیں یہ ہوم میڈ ہے اس کی ریسپی میں اپلوڈ کر چکی ہوں یہ ہم 3 ٹیبل سپون ڈال رہے ہیں بسم اللہ اور 5 ٹیبل سپون ادھر کلیسن کا پیسٹ ہے اور یہ 4 ٹیبل سپون مرچی ہیں آپ اپنے ٹیسٹ کے اکارڈنگ آپ یوز کر سکتے ہیں مرچی میں تھوڑی زیادہ کھاتی ہوں اس لئے میں نے 1 ٹیبل سپون زیادہ لیا اتنے گوش میں 3 ٹیبل سپون وہ ایبریج رہتی ہے تھوڑی سی حلدی ڈالیں گے 1 ٹی سپون یہ 2 ٹیبل سپون ڈھنیا پوڈر ہے یہ بھونا بھنی ہے کچھا یہ اور 2 ٹیبل سپون سالٹ ہے 2 سے تھوڑا کم ہے اور یہ پپیتے کا پیسٹ ہے کچھے پپیتے کا سکین نکال کے ہم نے اس کو پیس کے اور اس کو یوز کر رہے ہیں تو یہ ہم کچھے گوش کی بریانی بنا رہے ہیں تو یہ پپیتہ جو ہے یہ گوش کو گلانے میں ہیلپ کرے گا تو ہم اس کو پپیتہ لگانے کے بعد دو گھنٹے ہم ریسٹ کرنے کے لئے اس کو اس کو دیں گے تو یہ گوش جو ہے چھ سے گل جائے گا اب اس میں ہم اوئل ڈالیں گے یہ ہم نے جو پیاس تلی تھی اسی کا اوئل ہے اور یہ 2 لیمن کا جوز ہے ہم حاف رائز میں یوز کریں گے اور حاف ہم گوش میں ڈالیں گے یہ ہماری گوش میں کھٹاس بڑھائے گا اور یہ کیوڑا وارٹر ہے اس کو ڈالیں گے اور اس میں ہم تھوڑے سا دہی کا بھی یوز کریں گے تو یہ میرا 500 گرام دہی ہے میں حاف یعنی کی 250 گرام دہی یوز کر رہی ہوں اس میں کیونکہ ہم نے لیمن جوز بھی ایڈ کر آیا ہم نے تین بڑی سائز کی پیاس براؤن فرائی کر کے رکھ لیا ہے ڈیپ فرائی اس کو ایڈ کریں گے اب ان کو ہم سب کو مکس کریں گے بسم اللہ یہ سارے مسالے اچھے سے گوش پہ کوٹ ہو جائیں اچھے سے مکس ہو جائیں تو اس کے بعد پھر یہ گوش جو ہے مسالے ابزورب کرنے کا پروسس اس کا شروع ہوگا اور یہ جو ہے پپیتہ جو ہے وہ اپنا کام کرے گا اب اس میں ہم تھوڑے سے پودینے کے لیوز یہ بھی ڈالیں گے ہمارے گوش میں اچھے فلیور سا جائیں گے سارے اور یہ تھوڑا سا باریک کٹاو ہرا دھنیا اس کو بھی ڈالیں گے اور ان کو اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو ہم کور کر کے 2 آورز کے لیے رسٹ کرنے دیں گے اس کے بعد پھر ہم بریانی بنانے کا کوکنگ سٹارٹ کریں گے ہم نے چاول پکانے کے لیے پانی گرم کرنے کے لیے چڑھا دیا ہے اس کو ادھن بھی کہتے ہیں اب اس میں ہم تھوڑے سے کھڑے مسالے ڈالیں گے چاولوں کے تیز پتہ اور یہ half ٹی سپون زیرہ half ٹی سپون شاہ زیرہ ہے یہ بادیان کے پھول ہے پانچ لائچ ہے تین بڑی لائچ ہے پانچ پانچ لونگ کالی مرچ ہے اور جووطری ہے ہم یہ سب کھڑے مسالے اس میں ڈال رہے ہیں بسم اللہ اور نمک ڈالیں گے چاولوں کے حساب سے تو یہ چاولوں کے حساب سے نمک ڈالا ہے ہم نے پاس اس میں تھوڑا سا ہم وینگر ڈالیں گے وینگر سے چاول بہت اچھے کھلے کھلے بنتے ہیں سب ہم نے ڈالا ہے اور اس میں تھوڑا سا روز ووٹر ڈالیں گے تاکہ چاملوں میں بھی اچھے خوشبو بس جائے اور تھوڑا سا پیوڑا بوٹر بھی ڈالیں گے اور اس کو بوئل ہونے دیتے ہیں چاول میں بوئل آنے والا ہے اس ٹائم پہ ہم 3 ٹیبل سپون اس میں آئل ڈالیں گے اس سے بھی ہمارے چاول کھیلے کھیلے بنیں گے اور یہ ہم نے تھوڑے سے پودینے کے پتے اور یہ ہرہ دھنیا اور چھے ساتھ ہری مرچی لیے اس کو سلٹ کر لیے اس کو بھی ڈالیں گے اور اس میں بوئل آنے دیتے ہیں ایک بار ان کو اچھے سے مچ کر دیں گے اچھے سے ہم اس کو ملا دیں گے اور اس کو بوئل آنے دیتے ہیں پھر اس میں ہم رائز آئٹ کریں گے ایک کلو وائٹ باسمتی رائز لیا ہم نے اس کو اچھے سے تین بار واش کر کے اور آف این آور سے اس کو سوک کرنے کے لئے رکھا ہے اب جب وہ ادھن کا پانی بوئل ہو جائے گا تو ہم یہ چاول اس میں ایڈ کریں گے بسم اللہ پانی کھول گیا ہے اب ہم اس میں چاول ایڈ کر رہے ہیں اور چاولوں کو زیادہ پکائیں گے نہیں کیونکہ ہم کچھے گوش کی بریانی بنا رہے ہیں تو اس کو ہم بس ٹونٹی فائی پرسنٹ کوک کریں گے اور اس کے بعد پھر گوش کے ساتھ ہمارے چاول پکیں گے گوش کو رسٹ کرتے ہوئے دو گھنٹے ہو گئے ہیں دیکھیں ہم اس کو دیکھ رہے ہیں یہ ایسا ہے ماشاءاللہ بس اب اس کی ہم تہہ لگائیں گے چاول کو ڈرین کر کے بس ہم اب چاول کو ڈرین کرنے کی تیاری کر رہے ہیں اس کو ہم ڈرین کر کے لا رہے ہیں ہم نے چاولوں کو ڈرین کر دیا ہے اب اس بگونے میں ہم نے تھوڑا سا آئل سے گریز کر رہا ہے اس میں تھوڑا سا آئل ڈالا ہے نیچے اب ہم اس میں یہ جو مسالہ لگاوا گوش ہے اس کو ہم اس میں پورا اچھے سے ایک لیئر بچھا دیں گے بسم اللہ آپ جتنا بڑا برتن لیں گے یہ گوش اچھے سے پکے گا کیونکہ بہت موٹی لیئر اس کی نہیں ہونے چاہیے آپ کی بریانی جتنی بنا رہے کونٹیٹی کے حساب سے آپ ایسا لیجے ایک لیئر بن جائے بسم اللہ ہم ہم سب ڈالکی اس کو ایک سپریٹ کر دیں گے تاکہ یہ ایک لیئر میں بوش کی لیئر بن جائے سپریٹ ایسے ہم اس کے اوپر ہم چاوال اٹ کریں گے ہم اس پہ چاوالوں کی تہہ لگا رہے ہیں بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ بسم اللہ پورے چاوال ڈال دیں گے اب ہم اس میں جو ہم نے بریانی مسالہ بنایا تھا وہ تھوڑا سا سپرنکل کریں گے اور لیمن جوز ڈالیں گے بسم اللہ تھوڑا سا دم پہ کیوروڑا ووٹر بھی ڈالیں گے زبا رژ ریogram C 。 ڈال가는 ڈالű ڈال 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 اب ہم اس میں اسلی گھی ڈال رہے ہیں یہ گرمی سے ملٹ ہو کے سب طرف ڈیوائیڈ ہو جائے گا تھوڑی سی پیاس دالیں گے منٹلیو تھوڑی سوڑی سوڑی دالیں گے دو تین ٹیبل سپون آئل ڈالیں گے تاکہ تھوڑی سی شائن آجائے اوپر بریانی میں اب ہم لاسک میں چاملوں میں تھوڑا سا ایسے سپیس بنا رہے ہیں سپون کی ہیلپ سے اور اس میں ہم فوڈ کلر یلو کلر ڈال رہے ہیں یہ اس ہول کے اندر ہم ڈال دیں گے بسم اللہ اب ہم نے اپوزیٹ سائٹ پہ گرین کلر ایڈ کر رہے ہیں بسم اللہ اس کو کور کر دیں گے بس اب اس کو کور کر کے ہن تم پہ رکھیں 40 مینٹس کے لیے 40 مینٹس ہم اس کو کور کر کے اور کک کریں گے جب تک ہمارے گوش کے ساتھ یہ چانوڑ پک جانے چاہیے 40 مینٹس ہو گئے ہیں اب ہم اس کے لیے اپوزیٹ اوپن کر رہے ہیں بسم اللہ دیکھئے ماشااللہ بریانی ریڈی ہے جب ہم اس کا لیٹ کھولتے ہیں اس ٹائم پہ میں تھوڑا سا ہرہ دھنیا اس میں اٹھ کرتی ہوں پر نہیں رہی یہ پودی نے کالے ہو گئے ایسے ہرہ دھنیا بھی کالے ہو جاتے ہیں اب ہم اس کو مکس کرنے کی تیاری کر رہے ہیں چلیے اب ہم بریانی چیک کرتے ہیں بسم اللہ ماشااللہ دیکھئے پورا نیجے تک اچھ اس کوکھ ہو گیا ہے بلکل پانی نہیں ہے اور خوشبو تو ایسی زبردست آ رہی ہے اب ہم اس کو مکس کر کے دیش آر کر کے بتاتے ہیں دیکھئے گوش بھی کتنا اچھا گل گیا ہے بسم اللہ زبردست اب ہم اس کو مکس کر کے فائنلی ڈیش آر کر کے آپ کو بتاتے ہیں ماشااللہ بریانی بن کے ریڈی ہے ہم نے اس کو ڈیش آر کر دیا ہے اور میں ایک بات اور آپ کو بتا دیتی ہوں اگر آپ کی پاس پپیتہ نہیں ہے تو آپ اس کی جگہ میٹ ٹنڈرنگ پوڈر آتا ہے وہ بھی یوز کر سکتے ہیں اور کچری پوڈر آتا ہے وہ بھی آپ گوش گلانے کے لئے یوز کر سکتے ہیں آپ کی گوش کی حساب سے اگر سوفٹ ہے یا ہارڈ ہے تو اس حساب سے ون ٹیبل سپون اور اگر ہارڈ ہے تو ون اینڈ ہاف ٹیبل سپون آپ یوز کرئے اور یقین مانئے پورے گھر میں اتنی یمی فلیور پورے گھر میں پھیلاوا ہے کہ بھوک جو ہے وہ ڈبل ہو گئی ہے تو آپ بھی میرے سٹر دسٹر فولو کر کے بنائیے آپ کا دل خوش ہو جائے گا اور گھر والی بہت دعائیں دے گے تو اگر آپ نیو ہوتے لائکن سبسکرائب کریے بلائکن کے بٹن کو پرس کریے تاکہ میرے نوٹیفیکیشن جل سے جلد آپ تک پہنچیں ہمارے ویڈیوز فیس بوک اور انسٹرگرام پہ بھی ایویلیبل ہیں آپ وہاں پہ بھی فولو کر سکتے ہیں تو انشاءاللہ پھر ملاقات ہوگی نیکس ویڈیو میں تل دین با بائی